آچین روم میں مطری ڈیٹ سکس نام کا ایک راجہ ہوا کرتا تھا جسے اس بات کا ڈر تھا کہ اسے زہر دے کر مار دیا جائے گا اسی کاران سے وہ اپنے کھانے میں تھوڑا تھوڑا زہر لیا کرتا تھا لیکن ایک بار رومن آرمی اس کے اوپر اٹیک کر دیتی ہے اور اسے قید کر لیا جاتا ہے لیکن اس اس بات کا اندازہ تھا کہ رومن اس کے اوپر کافی زیادہ اتیچار کریں گے اس لیے راجہ سے نکلتے سمیں اس نے ایک زہر کی پوٹلی اپنے ساتھ رکھ لی اور جیسے ہی مطری ڈیٹ کو اس بات کا اندازہ لگا کہ رومن اس کے اوپر ظلم ڈھانے والے ہیں اس نے زہر کی پوٹلی کو پی لیا لیکن اس کا ایمیون سسٹم زہر کے وپریت اتنا زیادہ مضبوط ہو چکا تھا کہ اس زہر کا اس کے شریر پر کوئی بھی اثر نہیں ہوا اور فائنلی اسے سفر کر کے مرنا پڑا ڈین مارک میں حال ہی میں ایک ممی پائی ہے جو کہ تقریباً چوبیس سو سال پرانی ہے یہ ممی ایک دلدل کے اندر فسی ہوئی پائی تھی جو کہ ایک آدمی کی تھی اس آدمی کو نام دیا گیا ٹولنڈ مین کا اس ممی کو دیکھ کر بلکل بھی ایسا نہیں لگتا کہ یہ چوبیس سو سال پرانی ہے یہ جان کر آپ کو کافی زیادہ حیرانی ہوگی کہ اس ممی کی انگلیوں کے فنگر پرنٹ پوری طرح سے ویل پریزرورڈ ہیں آپ کو اور بھی زیادہ حیرانی اس بات کو جان کر ہوگی کہ اس ممی کو پریزرورڈ کرنے کے لیے پرانے سمیے میں کسی طرح کے تیل یا پھر کیمیکل کا پریوگ نہیں کیا گیا تھا بلکہ یہ آدمی بائی جانس ایک دلدل کے اندر فس گیا تھا یعنی اس دلدل کے اندر کے منرلز کی وجہ سے ہی یہ اتنا زیادہ پریزرورڈ ہو پایا آپ لوگ نے اکثر سنا ہوگا کہ جب بھی چھیک آتی ہے تو اسے روکنا نہیں چاہیے ایسے سن کر آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کے مند میں یہ سوال آتا ہوگا کہ آخر چھیک کو کیوں نہیں روکنا چاہیے تو اس کے پیچھے کا سب سے بڑا کارن ہے ہمارے چھیک کا پریشر جب ایک بھیسک انسان چھیکتا ہے تو ناک سے جو پریشر ریلیز ہوتا ہے اس کی سپیڈ تقریباً سو میل پٹی گھنٹا ہوتی ہے یہ اتنا زیادہ تیز ہوتا ہے کہ کچھ ملی سیکنڈ کے لیے یہ ہماری ہرٹ بیٹ تک کو روک دیتا ہے اسی وجہ سے اگر تیزی سے آئی ہوئی چھیک کو روک لیا جائے تو اس سے ہمارے انٹرنل آرگنز پر کافی زیادہ ڈیڈلی اثر پڑ سکتا ہے سیور کنڈیشنز میں موت تک ہو سکتی ہے ایسا بہت سے کیسز میں دیکھا گیا ہے آپ لوگ نے بہت سے ٹی وی شوز اور موویز میں ایک چیز دیکھی ہوگی کہ ویسٹ میں جب بھی کوئی انسان کسی طرح کا کوئی پاپ کرتا ہے تو وہ اگر اس پاپ کا کنفیس کسی بیشپ یا پھر پادری سے کرتا ہے اس کا پاپ ماف ہو جاتا ہے اور کوئی چھوٹا موٹا پاپ نہیں بلکہ بڑے سے بڑا پاپ بھی آپ کا اس بارے میں کیا ماننا ہے آپ لوگ نے ایک چیز کو نوٹس کیا ہوگا کہ جو یہ میمز ہوتے ہیں یہ پچھلے ایک دشت سے زیادہ ٹرینڈنگ میں آئے ہیں تو آپ میں سے زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ میمز ابھی ڈیزائن کیے گئے ہیں لیکن ایسا ایکچولی میں نہیں ہے کیونکہ دنیا کا جو سب سے پہلا میم بنایا گیا تھا اسے 1921 میں کریئٹ کیا گیا تھا اور وہ میم تھا یہ آپ لوگ نے ایجپٹ کی بہت سی ممیز کو دیکھا ہوگا جو کہ آج بھی کافی اچھی حالت میں دیکھنے کو ملتی ہیں لیکن ایسا کیونکہ پروشوں کی ممی کے ساتھ ہی ہے ایجپٹ میں جو مہیلاؤں کی ممی پائی جاتی ہیں وہ پروشوں کے مقابلے اکسا سڑی ہوئی حالت میں ملتی ہیں کیونکہ انہیں ممی فائی کرنے سے پہلے تھوڑا سڑایا جاتا تھا جس کا سب سے بڑا کارم تھا نیکروفلیا سے گرست لوگوں سے ان ممیز کو بچانا بل یہ ایک طرح کی مانسک بیماری ہوتی ہے اس مانسک بیماری سے گرست آدمی فیمیل ڈیڈ بوڈی کے ساتھ سک کرتا ہے اکثر یہ ویسٹ کے لوگ ہم بھارتیوں کے کیے جانے والے کچھ کاموں کی کافی زیادہ افہیل نہ کرتے ہیں ساتھی ساتھ ہمارا کافی زیادہ مزاق بھی اڑاتے ہیں جن کے آپ لوگ جانتے ہیں ایک فنلینڈ نام کا دیش ہے جہاں پڑا ایک انٹرنیشنل وائف کیرنگ کمپیٹیشن ہوتا ہے اس میں ایک نر اپنی مادہ پارٹنر کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر دوڑتا ہے پر جو بھی نر جیتتا ہے اسے اپنی مادہ کے وزن کے برابر ویر ملتی ہے ہمارے اتحاس کے سب سے خطرناک ایرپشنز اس کی گرمی 968 ڈگری فیرنائٹ تک پہنچ گئی تھی اس گرمی کے کارن اس ایڈیے کے آس پاس رہنے والے انسانوں کے دھمک کانچ میں بدل گئی تھی ایسا اتحاس میں کافی کم بار دیکھنے کو ملا ہے جب کسی چیز کا تابمان ایک دم سے کئی گناہ زیادہ بڑھ جاتا ہے تب جا کر وہ چیز ڈاریکٹلی کانچ میں بدل جاتی ہے ایسی یہ گھٹنا دیکھنے کو ملی تھی جاپان کے ہیروشیما اور ناگا ساکی میں یہاں پر بھی ادھکتر چیزیں کانچ میں بدل گئی تھی کیونکہ نیوکلئر ویسپورٹ کے کارن کافی تیزی سے یہاں کا تابمان بڑھا تھا اور یہی گھٹنا دیکھنے کو ملی تھی موہن جوداروں میں کیونکہ آج سے ہزاروں سال پہلے جو یہاں کی اورگینک چیزیں ایکزسٹ کرتی تھی وہ بھی کانچ کی فارم میں ہی دیکھنے کو ملی ہے آپ لوگ نے دنیا پر میں کئی طرح کی ممیز کے بارے میں پڑھا اور سنا ہوگا لیکن کہ آپ لوگ جانتے ہیں جو گوانا زواتوں ممیز ہیں ان کے فیشل ایکسپریشن کسی سامانی ممی کے مقابلے تھوڑے اٹھ پٹے ہیں کیونکہ یہ ایسے لوگوں کی ممیز ہیں جنہیں ان کے راجہ کے ساتھ زبرزستی ممیفائی کر دیا گیا تھا اور وہ بھی زندہ آپ لوگ نے انٹرنیٹ کی بہت سی ویڈیوز میں چار طریقے کے کیمیکلز کے بارے میں سنا ہوگا جو کی ہمارے دماغ کے اندر بنتے ہیں بل جو ڈوپامین نام کا کیمیکل ہمارے دماغ میں ریلیز ہوتا ہے اس کے ریلیز ہونے پر ہمیں کافی زیادہ خوشی ملتی ہے اسی وجہ سے اسے ریوارڈ کیمیکل کے نام سے جانا جاتا ہے دوسرا ہوتا ہے سیریٹونل جو کی ہمارے موڈ کو نارمل کرنے میں کافی زیادہ مددگار ہوتا ہے اسی لیے اسے موڈ سٹیبلائزر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دیسرا ہوتا ہے آکسیٹوسل یہ ہارمون ہمارے شریر کے اندر جب پیدا ہوتا ہے تو ہمیں سامنے والے پر کافی زیادہ پیار آتا ہے اسی وجہ سے اسے لو ہارمون کے نام سے جانا جاتا ہے اور چوتھا ہوتا ہے انڈورفن جو کی کافی زیادہ مزیدار کیمیکل ہوتا ہے کیونکہ ہمارے شریر میں کسی بھی طریقے کے درد کو ریلیو کرنے میں کافی زیادہ مدد کرتا ہے اسی وجہ سے اسے پین ریلیور کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جب پرشین ایمپائر ایگزسٹ کیا کرتا تھا اس سمیں کسی بھی وجہ کے اوپر جب فیصلہ لیا جاتا تھا تب اس کے لیے یہاں کے منطریوں کو دو سٹیجز سے گزرنا پڑتا تھا سب سے پہلے راجعہ کے منطری ایک ایک آنستان میں جا کر وجہ کے اوپر گہنتہ سے بات کیا کرتے تھے اور گھنٹوں تک بات کرنے کے بعد فائنالی یہ اس وجہ کے اوپر فیصلہ لیا کرتے تھے اس کے بعد ایک مہینے کا سمیں اور لیتے تھے اور ٹھیک ایک مہینہ بعد سارے منطری شراب میں ٹل ہو کر دو بارہ سے اسی وجہ کے اوپر بات کیا کرتے تھے اور شراب کے نشے میں فیصلہ لیا کرتے تھے اگر ان دونوں کنڈیشن میں فیصلہ سیم ہوا تب ہی جا کر اسے راجعہ میں ایمپلیمنٹ کیا جاتا تھا نیوز رپورٹر ایک ایسی مہیلہ پروش ہوتا ہے جو کہ دنیا بھر کی خبروں کو ساماننے ناغریکوں تک پہنچاتا ہے یا کہیں پہنچاتی ہے لیکن کیا آپ لوگ جانتے ہو جب بھی کوئی رپورٹر گراؤنڈ زیرو سے رپورٹنگ کرتا ہے تو سامنے سے تو وہ آپ کو نورمل دکھائی دے گا لیکن ایکچولی اس کی پیٹ کے پیچھے یہ سب سسٹم لگا ہوا ہوتا ہے